سب سے پہلے روخ کرتے ہیں دیرادون کا سریندر یہ بتائیے کہ سرکار کو گھیڑنے کی کوشش اس پورے معاملے میں ہے اور جو سرکار زیرو ٹولرنس بھشترچار کے معاملے میں زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پالیسی کو اپنانے کا دعویٰ کرتی ہے اس سرکار کے مکہ منتری کے اور جوگرک سلاکار پر دو سو کروڑ کے منی لانڈرنگ کے عاروپ لگ رہے ہیں کس طریقے سے چرچہ ہوگی اور آگے کیا وپکش مانگ کر سکتا ہے دیکھیں بلکل نیم تین سو دس میں وپکش نے اس مددے کو اٹھایا تھا کندن اور نیم اٹھاون کے تحت اس وقت صدن میں چرچہ چل رہی ہے وپکش نے بہت تیکھا حملہ کیا ہے کیونکہ مکہ منتری پرسیدے طور پر یہ حملہ ہے ان کے قریبی ان کے عوضیوں کے سلاکار کس پوار کی جو کمپنی ہے سوشل میوچل بینیفٹس لیمیٹیڈ اس کمپنی پر آروپ ہیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے جو کانگریس کے ویدھائی کو نے پتر دیا ہے کہ دوہزار بیس میں آر بی آئی نے جو آدیش دیئے تھے حالانکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی آر بی آئی کے دوارہ مکہ سچی اتراخن کو کہا گیا تھا کہ اس کمپنی کے سمیت جو بارہ کمپنیاں ہیں جو شیل کمپنیاں ہیں ان کی جانچ کرائی جائے ان کی کاریپرانالی سندے کے گھیرے میں ہے اور ان کے خراب ٹھوس کاروائی کی جائے کانگریس کے ویدھائی کو کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو سٹی ایف کو جانچ کے آدیش دیئے گئے تھے اس میں سے کی ایس پوار کی سوشل میوچول بینیفٹس لیمیٹیٹ کمپنی جو ہے اس کمپنی کا نام ہٹا دیا گیا تھا اس پر صدن میں اس وقت چرچہ ہو رہی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ آپ کیوں نہیں لوکہ یکتلاتے ہیں آپ برسٹا چار پر جیرو ٹولرینس کی بات کرتے لیکن مکھے منتری کے جو عدیوگی سلاکار ہیں ان پر اتنے گمبیر آروپ ہیں کہ ان کی کمپنی نے فرجی وارا کیا ہے سرکار تھوڑی ہی دیر وے اس پر اپنا پکش رکھے گی لیکن ایک طور سے صاف ہے کندن کہ اس طریقے سے مکھے منتری کے اتنے قریبی ویقتی پر اگر آروپ لگ رہے ہیں اور کی ایس پوار وہ اتراخن ساشن میں بڑا رسوک رکھتے ہیں اتراخن میں انفراسٹرکچر سے لے کے سڑکوں کے جو کام ہو رہے ہیں ان میں ان کی بھی رائی لی جاتی ہے ان کی بھی سلاہ ہوتی ہے اور پردیش میں انویسمنٹ کے نام پر جتنی بھی کمپنیاں آتی ہیں وہ سیدھے طور پر کئی ایس پوار کے ذریعے ہی آتی ہیں یا ان سے ملاقات کر کے ہی پردیش میں آتی ہیں تو آپ ان کا قد سمجھ سکتے ہیں کانگریز سیدھے طور پر کاغذات سامنے نہیں دکھا رہی ہے لیکن سدن میں اس چرچہ کی بات کہہ رہی ہے حالانکہ کانگریز کو بھی سدن کے بھی تر وہی کاغذ دینے ہوں گے جو پورے طریقے سے صحیح ہوں گے سپیکر سے ہم نے جب بات کیے تو انہوں نے کہا ہے کوئی بھی ایسا مدہ نہ سرکار رکھ سکتی ہے نہ کانگریز رکھ سکتی ہے جس کے تتیہ صحیح نہ ہوں اس لئے کانگریز کے مدے پر جان لگتی ہے کانگریز جو آروپ لگا رہی ہے اس میں دم لگتا ہے ہٹایا گیا تو کس آدھکار سے ہٹایا گیا کیوں اس کے خلاف چانچ نہیں ہوئی بلکل